بسم اللہ الرحمن الرحیم رفت فورکانر سے میسیز رفت طاہر اپنے تمام ویورز کو کشامدید کہتی ہیں امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے کچھ ٹائم سے ملاقات ہو رہی ہے آپ لوگوں سے بہت بیزی تھی نے بڑے مزے کی آج کا رسپی لے کی آئی ہوں آپ کے ساتھ آج کل لسوڑوں کو سیزن ہے آپ کو پتہ اس وقت اچار جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے لسوڑے کا اچار ڈالنے لگی ہوں ساتھ میں یہ ماشاءاللہ سے لسوڑے ہیں یہ ہے مہنگو کٹے ہوئے سلائس میں یہ میں نے ڈنٹھل سے اتار لیا انہیں واش کر لیا خوشک کر لیا اور پھر میں نے اسے رکھ لی ان کی ٹوپیاں جو ہیں لسوڑوں کی وہ نہیں میں نے اتاری ٹوپیاں یوں ہی ان کے اوپر رہنے دینی ہے اس کے اندر مسالہ جات جو جائیں گے وہ دیکھتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے سونف لے لیا ایک ٹیبل سپون میں نے سفیز زیرہ لے لیا دو ٹیبل سپون میں نے گولز دھنیا لی گیا تین پتے تیز پات کے لیے ہیں چند لونگ لے لیا ساتھ آٹھ اور تھوڑی سی دارچینی لے لیے تین ادر بڑی علائچی لے لیے اسے میں روست کروں گے اور پھر میں کونڈی میں اس کو موٹا موٹا دردرا بناؤں گی ادھر جو مسالے پیسے ہوں ہیں اس میں میں نے سرخ مرچ لے لی ہے اکورڈنگ ٹو اچار حلدی لے لی ہے یہ مرثی رہے ہیں یہ لے لیے ہیں سونف ادھر لے لی ہے یہ سونف روست کروں گی یہ ویسے ہی ڈالوں گی اس میں اور یہ رائی دانا ہے رائی دانا ایک ٹیبل سپون میں نے بھر کے لیے ہے یہ کلونجی ہے دو ٹی سپون یہ نمک ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ مسالے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور اچار آپ نے زیادہ مسالے دار بنانا ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسپی میں روست کرنے لگی ہوں زیادہ نہیں بس ہلکا سا روست کروں گی اویل لے لی ہے میں نے سرسوں کا بسم اللہ آدھا کلوں میں نے ڈال دی ہے سرسوں کا آئل آئل ذرا گرم ہو لیں سامنیاں لے لیے لیسن کی کلیاں میں تھوڑا سا لیسن جو ہے میں کوٹ لوں گی اس سے لیسن کی سمیل بہت زبردست آتی ہے اور اچار میں خوشبو مختلف طریقوں سے اچار ڈالا جاتے ہیں لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ بنائیے گا سال بھار آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی چیز بھی گھیلی نہیں ہونی چاہیے کوئی چمچ کچھ بھی گھیلہ نہیں ہونا چاہیے ہر چیز خوشک بلکل لکڑی کا چمچ استعمال کروں گی شکریہ 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 مصوری مصوری ہونا برطن میں نے لیا ہے کہ سانی سے سائد برطن مصالا موٹا موٹا کوتر مصوری یہ دیکھیں میں کوٹ رہی ہوں مسالہ کوٹنے سے اس کا آرومہ بہت زبردست آتا ہے میں نے ساتھی رائی دانا بھی ڈالنا ہے رائی دانا ڈال دیں بسی اللہ سورے کا اچار تھنڈا ہوتا ہے اور بہت مزے کا بلتا ہے میں نے اپنی بیری سے کرنا ہے اس میں سلوٹیں پڑھنی سٹارٹ ہو جائیں گے یہ تیس ٹھیک نہیں ہے میں نے کانو وہ میں نے کوٹ کے ڈال دیا تھا سرسوں کو آئین ڈالا میں نے گرم ہو گیا تو وہ میں نے ڈال دیا اب میں نے اس میں دو گھٹیاں لہسن کی علیدہ سے چھیل کے وہ بھی اس پہ میں نے ڈال دی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے میں چھٹ کروں گے ساتھ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اس میں میں جو پٹے ہوئے مسالے ہیں وہ ڈالے لگیوں بسم اللہ اور ساتھ ہی نمک یہ ساری چیزیں چڑی جائے گی ساتھ بسم اللہ چولہ بند کرنے لگی ہوں اسے اوور نائٹ چھوڑ دوں گی سبو تک یہ ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے اسے میں پھر اس میں ڈالوں گی سرسوں کو آئین چولہ بند کر دیا ساتھ ہی میں اس میں مہنگو ڈال دی ہے میں نے ایک کلو میں اس میں ڈال دی ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت مزے کا ماشا اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں حلدی کم ہے حلدی میں اور ڈال دوں گی اس میں اس پر میں نے ڈال دی ہے کشبو کے لیے اسے میں نے اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس میں اوئر ڈالوں گی سرسوں کا اور ایک بوتل اس میں سفید سرکے کی چلی جائے گی یہ بہت مزے کا بہت تھی ٹیسٹی اچار ماشا اللہ سے تیار ہوا ہے آپ اسے پورا سال اتمنان سے اسے یوز کر سکتے ہیں ماشا اللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت مزے کا بہت بنی اسے میں کبر اپ کرنے یہ تو چھوڑنے لگی ہو اوپر نائٹ یہ پڑا رہے گا تھنڈا ہوگا تو صبح پھر میں اس میں اوئر ڈال دوں گی رات کے لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا الحمدللہ دوپٹے سے کبر کر دیا تھا ململ کے دوپٹے سے اب یہ دیکھیں آپ یہ میرے پاس کنٹینر ہے زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجئے گا یہ وہ ہے میرا کنٹینر جو میں نے سردیوں میں استعمال کیا تھا یہ ماشا اللہ بالکل ٹھیک ہے اسی میں میں نے اور ڈالنے لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گرمی کی بہت شدت ہے گرمی سے اپنے آپ کو بچائیے گا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی پھر نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے اللہ